ہیلو گوڈ مارننگ فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل میں اور ابھی ناستہ وغیرہ کر لیا ہے تو میں ابھی جاریوں کیچن کی کلیننگ کرنے چھوٹی ہوٹی کلیننگ تو روز ہوتی رہتی ہے آج پورے کیچن کی کلیننگ کرنی ہے سارا اچھے سے رگڑ کے ساپ کرنا ہے کافی گندہ ہو گیا ہے کیچن چلو چلتے ہیں کیچن میں ابھی میں آگئی ہوں کیچن میں اور یہ چھولے کی پلیٹ اور سٹینڈ ہیں ان کو بھگو دیتی ہوں تب تک اور اس کے بعد چھولا اچھے سے ساپ کر لیں گے کیونکہ جب ہم کوئی چیز فرائی کرتے ہیں یا تلتے ہیں تو تیل کے چھیٹے ادھر ادھر لگ جاتے ہیں اور پورا کیچن چپ چپ ہونے لگتا ہے تو کل چکن فرائی کیا تھا تو پورا گیس پہ آئل آئل ہو رہا تھا اور دیوالوں پہ بھی آئل کے چھیٹے لگے ہوئے تھے تو ایسے ہی سارا رگڑ کے ساف کر دیں گے اچھے سے موسیقی موسیقی گیچولا اور سلپ کو اچھے سے رگڑ کر ساپ کر دیا ہے اور ایک گیلے کپڑے سے اچھے سے پہنچ دیا ہے گیچولے کی سیٹ کے کلیننگ ہو گئی ہے تو ابھی کچھ برتن رکھے تھے ان کو بھی بھٹا بھٹا ساپ کر لیتے ہیں کیونکہ کافی سارے برتن ہیں اور ابھی لنچ بنے گا تو اس میں جو برتن ہی ہو جاؤں گے وہ بھی سارے ساپ کر دیتی ہوں کیونکہ رات میں کوکریز وغیرہ گھونتے رہتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے میں روز ایسے ہی پہلے برتن ساپ کر لیتی ہوں اس کے بعد ہی کھانا بناتی ہوں تو ادھر برتدانی کے نیچے بھی کافی دنوں سے ساپ نہیں کیا تھا تو ادھر بھی جنگ ٹائپ کی لگ رہی ہے اس کو بھی رگڑ کر اچھے سے ساپ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد کافی سارے برتن رکھیں ان کو بھی پھٹا پھٹ ساپ کر لوں گی موسیقی بیگ سے دیتی ہے موسیقی بیگ سارے موسیقی بسکھیں موسیقی بیگ سارے موسیقی بسکر موسیقی بسکر موسیقی 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 اور اس کو پلیٹ پہ اچھے سے پھیلا دیں گے بھائی چانس اگر گھول ٹھک ہو جائے تو ہم اس کو کلسی سے پھیلا سکتے ہیں اور گیس کا فلم آف کر دیں گے تو رن تھی نہیں تو یہ سارا جل جائے گا اور باقی کا بچہ بھی پلیٹ میں ایسے ہی پھیلا لیں گے اور اس تین پلیٹ میں پھیلا کے رکھ دیا ہے تو میں اسے پنکے کے نیچے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ جلدی سے سوک جائے اس کو تھوڑا ڈرائی کرنا ہے اور جب تک یہ سوک رہا ہے تب تک میں پھٹا پھٹ بنا لیتی ہوں روٹیاں موسیقی 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 روٹی بن گئی ہے اور یہ دیکھئے بھی ٹرائی ہو گئے تو میں ابھی ان کو جاریم کٹ کرنے آپ ان کو کسی بھی سیپ میں کٹ کر سکتے ہیں چوکور بھرپی چھوٹے بڑے سائز میں کیسے بھی آپ جیسے چاہیں تو میں ابھی انہیں جاریم کٹ کرنے تو میں نے ایک پلیٹ میں چوکور ٹائپ کے کٹ کیے ہیں اور ایک پلیٹ میں بھرپی کی سیپ میں کٹ کیے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ پہ چاکو کی ہیلپ سے نکال لیں گے اور یہ دیکھئے کتنے اچھے سیپ بن کے تیار ہوئے ہیں بالکل ایک دم پتلے سوفٹ اور ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کے بنے ہیں اور ابھی ان کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو ادھر آئل ڈالا تھا آئل گرم ہوا اس میں تھوڑی سی اجوائیں ڈالی تھی اور لاسون پیاج اور کرس کوئی ہلال مرچی اور یہ بیشن کے کترے اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی دیر ڈھک کر چھوڑ دیں گے ایک دو منٹ کے بعد ان کو مسالی کے ساتھ اچھے سے ملا لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے بیشن کی سب جیبن کا تیار ہو گئی ہے ہم انہیں اپنی لینگویج میں بیشن کے کترے بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں آپ لوگ ضرور بتائیے گا اور آپ کو یہ سبجی کیسی لگتی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ لوگ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں گئے یہ سبجی کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے شیئر کیجئے گا شکریہ 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 شکریہ